نوشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامنسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر 26 سال ہے ان کے ہاتھ کا ویشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور کلت نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ سر بزنس کے بارے میں بتائیے بزنس صحیح نہیں چل رہا ہے آگے کیسی پرستیہ رہیں گی پاپا کے ساتھ سنبند اچھے نہیں ہیں شادی کم ہوگی لب میریج ہوگی یا آرینج میریج ہوگی اور میرا فیوچر کیسا رہے گا اب دیکھو یہ ہاتھ آیا ہے نو ڈاؤٹ ہاتھ بہت چوڑا ہے ان کا منگل ایریا بہت بڑیا ہے ان کا شکر بھی لگ بگ اچھا ہے ہاتھ چوڑا ہے کمائیں گے تو جرور اور جو فارمیشنز یہاں پر لکھی دکھ رہی ہیں کمانا تو ہے لیکن سٹرگل سٹرگل ایک ورڈ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے کیوں جڑا ہوا ہے سٹرگل ورڈ یہ دیکھو یہ کوئی بھی پام ریڈر جو ہوتا ہے نا ان چیزوں کو پکڑنے میں کیوں گلتیاں کرتا ہے میں بتاتا ہوں ابھی ایک ویڈیو آیا تھا لوٹری والا جس کے اندر میں نے لکھا تھا کہ آپ نے اپورچنٹی مس کر دی ہے ٹھیک ہے تو اگر مجھے فوٹوگراف اچھی دیتے تو آپ بہت بڑیا آپ کے انیلیسس جب میں ہنڈر پرسنٹ آپ کا پاس بتا رہا ہوں تو فیوچر میں بھی میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو اس میں چن دکھ رہے تھے جہاں تک دکھ رہے تھے میں نے بتا دیا ایسے ہی اس میں دیکھو سارے چن دکھ رہے ہیں تو میں یہاں گلتی تو نہیں کر سکتا نا ٹھیک ہے نا اب دیکھو یہ تھا you missed the opportunity when all past prediction 100% true then why did not you send the picture دیکھو اب میں اپنی گلتی کو accept کرتا ہوں میں نے آپ کا time کافی waste کیا اس لیے میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں آپ نے میرا ہینڈ analysis super کیا ہے اس کوئی جواب ہی نہیں ہے کوئی دوسرا یوٹیوب چینل والا lottery spiritual کے بارے میں اس طرح سے بتا ہی نہیں سکتا میرا confidence کے ساتھ کہتا ہوں چلو وہ تو جو ایک الگ matter ہے ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا ہوں اب کسی کو پتا ہوگا نا کی ادھہاتم کے کون سے چن ہوتے ہیں lottery کے کون سے چن ہوتے ہیں تو وہ تو ہی تب ہی تو بتائے گا کہ میں نے ان سے کہا کہ ایک ایک وقت ہے کہ 39 سال میں آپ کی lottery نکلی ہے نکلی ہے confirmed کر رہا ہوں ہاں جی نکلی ہے میں نے کہا چھوٹی نکلی ہے تو نکلی ہے آگے بھی نکلے گی وہ ہی ریکھا آگے تو کیا اس میں وہ ہے اب دیکھو یہاں پر ایک چن ہے یہ چن ہے یہ چن جب بھی آتا ہے تو یہ family سے related کرتا ہے اب اسی چن پر کچھ disturbance چل رہے ہیں انہیں ریکھا انہیں disturbed کر دیا ڈسٹرپ کر رہا ہوا ہے کیا ہوا ہے تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے یہاں father سے related پتہ سے related family سے related کچھ یہاں پر disturbance چلی ہے یہ جب آپ کو پتا ہے یہ والا time period کون سا چل رہا ہے یہ والی ریکھا کون سے سال کی ہے یہ والی تو جب آپ کو پتا ہے یہ 22 سال کی ہے تو یہ والی یہ والا concern 21 اور 20 سال کا 20 اور 21 سال پہ تو family سے related منگل پر چیزیں بنی ہوئی ہیں family سے related ہوگا issues سر ان کا business میں یہاں پر جو ہے بہت زیادہ disturbance چل رہی تھی ٹھیک 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 یہ ریکھا کیسے direct جو ہے وہاں پر پہنچ رہی ہے سور پروت کی formation پر کیوں جانے کی کوشش کر رہی ہے گھوم کر کیوں جا رہی ہے یہ والی یہ کیوں فیلی وہی ریکھا ہے 22 سال میں کوئی لڑکی کے ساتھ کچھ ہے ہاں 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 اچھا اچھا چلو آگے اب دھیان سے سمجھنا یہ کیا ہے بھائیہ یہ نیچے اور اوپر میچ ہو رہا ہے میچ ہو رہا ہے اب یہاں پر یہ کیا چل رہا ہے بھائیہ آپ دھیان سے سمجھنا یہ formation کو ان ہاتھوں پر یہ گروہ ہے گروہ کس چچھ کو reflection دیتا ہے پریوار کو گروہ کس کو reflection دیتا ہے پڑھائی کو گروہ کس کو reflection دیتا ہے ترقی کو اس time period پہ نکالو یہ اگر suppose آپ دیکھو دھیان سے سمجھو ہم نے یہ جب بائیس بولا یہ اکیس اکیس بھی بائیس اکیس بیس انیس اٹھرہ سترہ ہم یہاں پر پہنچ رہے ہیں نا تو میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ کیا چکر ہے کہ یہ سارا ایریا جو ہے disturbance سولہ پندرہ یہ یہاں پر پندرہ کے بعد سے یہ tension کیا شروع ہو رہی ہے کیا ہے یہ پندرہ سے پندرہ سے پہرے سارا ٹھیک تھا پتا جی سے ہاں ہاں پندرہ کے بعد تھوڑا بڑھ رہا ہے ان کی involvement ان کا اور آپ کا روئیہ ان کے روئیہ میں ہاں 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 ٹھیک ہے تو چیزیں سمجھو اور یہ دیکھو پندرہ سال پر ایسا کیا ہوا کہ یہاں پر دیکھو دہاں سے دیکھو کہ کسی ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ جا کر ایک جب کا نشان بنا ایسے بنایا ہو یہ کیا چکر ہے پندرہ سال کوئی ہیلتھ ایشوز یا کسی چیزوں پر ریفلیکشن کیا کوئی ریکھا ایسے ٹچ ہوتی ہوئی آ رہی ہے کہ یہ ریکھا اگر اس سے ٹچ ہے پتلی سی تو ہیلتھ ایشو بھی آئے گا فوٹوگراف کے قرآن ہو سکتا ہے یہاں لکھو ہیلتھ ایشو لکھو ہاں سر ہیلتھ ایشو آیا تھا ٹھیک ہے اب پندرہ یہاں پر پہنچ گئے چودہ تیرہ یہ والی ریکھا کھڑی ریکھا یہاں پر کیا کرنے آ گئی یہ یہ یہاں چلی ہے یہ یہاں رکھی ہے بیچ میں ایک کنیکشن ہوگا یہ کیا کر رہی ہے یہ تیرہ سال پر یہ کیا ہے یہاں سٹڈی کار لکھتا ہوں اوپر ٹرینگل بنا ہے اور دوسرا فارمال لگاتا ہوں کوئی فیملی کی ڈسٹربینس یہاں کیا تھی تیرہ سال میں وہ بہن سے ریلیٹڈ اچھے اچھا اچھا یہ چیز سمجھ آ گئی جی آ گئی اب یہاں پر ہم چلے بائیس یہ دیکھتے ہیں نا اکیس بیس انیس یہ کیا تھا انیس میں سٹڈی بتانا جائے آپ یہ ہاتھ آپ ایسے نہیں پڑ سکتے یہ ہاتھ ایکچل میں کیا ہے ان ہاتھ کو یہ والا آپ میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھو جس کا گروہ پروت آپ نے یہاں پر لگایا میں یہاں لگا کر میں جب اس کو اتنی موٹی ریکھا کے ساتھ کروں گا تو یہ تو میرے خیال سے گیارہ بارہ پہ آ جائے گا مجھے پھر وہیں سے نکالنا ہے کہ بھائیہ یہ ریکھائیں کہاں جا رہی ہیں اس ریکہ کو یہاں سے یہ 24 مسال ہے 242 یا یہ ایسے آ رہا ہے ان کا ہارت یہ ٹیڑا چل رہا ہے ایسے چل رہا ہے یہ ریکھائیں ایسے چلیں گی ایسے ایسے چلیں گی تو یہ بڑی دکت ہوتی ہے ان ہاتھوں میں بہت دکت ہوتی ہے یہ دیکھو ایسے کر کے دور سے ہی ابحاص ہو جاتا ہے چی جو کا یہ ریکھا 22 سال کی ہے یہ یہ ریکھا بائیس سال کی ہے ٹھیک ہے یہ دور سے ہی آواز ہو رہا ہے یہ بائیس سال کی ہے تو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ ریکھایں کیا کر رہی ہیں ٹھیک ہے اینیوے پھر میں نے اس کی کیلکولیشن نکالی پھر اس کی بتائی ٹھیک اب بات آتی ہے اچھی جو کا اس سے آگے کا دیکھو آپ سمجھو ہم کہاں پر تھے ہم تھے بائیس سال میں نے کہا ایک ٹرینگل بنائے یہ ٹرینگل بنائے بائیس سے چوبیس کا سٹڈی کا ٹرینگل بنائے ساتھ ساتھ کچھ کام بھی ہے کچھ کام بھی کر رہے ہیں کچھ اور بھی ہو رہا ہے یعنی کچھ بزنس سے ریلیٹڈ چیزیں پر لیکن چلے گا نہیں ڈسٹربنس ہوگی جو مرچی کر لیں جو مرچی کر لیں جو مرچی کر لیں سر ایک پچھے سال سے آپ نے ایک اور کچھ الگ کرا بزنس جی اس میں اور دکت آ رہی ہے جی آ رہی ہے اب چھبیس سال کے قریب قریب کچھ من میں کر رہا ہے ویچار ہے کی گھر چھوڑنے کے لیے سر آپ نے گھر چھوڑنا اوپر سے کیوں دیکھا نہیں اوپر سے نہیں دیکھا یہاں سے دیکھا ہاں من میں ویچار آ رہا ہے گھر چھوڑنے کے لیے ٹھیک ہے بزنس سے ریلیٹڈ چھبیس میں بھی دکت اب من کر رہا ہے چینج کر لوں کچھ کام چھبیس کے بعد ستائیس کچھ کام چینج کرنے کو من کر رہا ہے اب سمجھو چیجے یہ دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو ستائیس سال کر لو کوئی فائدہ نہیں اور گھر چھوڑ کے جاؤ گے تب بھی واپس آؤ کے یہ دیکھا یوں یو کا نشان یہ یعنی دکت جادہ ہے ٹھیک ہے اٹھائیس میں بھی کام شروع کرو گے وہاں بھی غلط ہوگا اور اٹھائیس تک اٹھائیس سے تیس سال یہ دیکھو یہ کیا یہ والی فارمیشن کیا ہے اٹھائیس سے تیس کی اٹھائیس جو ستائیس میں کام شروع کرو گے وہ بھی نہیں چلے گا اٹھائیس میں جو جو چیچ کہیں گھر سے نکلو گے گھر سے نکل جاؤ گے پھر واپس آنے کی کوشش کرو گے گھر والے بلائیں گے کچھ کریں گے یہ وہ ریکھائیں پیچھے سے آ رہی ہے نا ریکھائیں یہ دیکھو یہ ریکھا آ رہی ہے یف کے نشانوں سے بھری ہوئی ہے تو اس پہ بھی یف کا نشان ہے جی ہے ہے تو میں نے کہا جاؤ گے ڈککت ہے واپس اٹھائیس تیس سال گھر سے نکلو ہی مت نہ پہلی بات یعنی تیس سال تک پریستتیاں صحیح نہیں ہیں بزنس چل رہا ہے جی ہاں اتار چڑاپ چل رہے ہیں جی ہاں مجھا آ رہے ہیں نو شادی ہو گئی تیس سال جی تیس سال تک شادی جی اٹھائیس انتیس تیس اس میں بھی دکت اس میں بھی دکت پریم بیوا کرنا ہے اس میں بھی دکت گھر والے اگری نہ ہوں گے تو کیا کرو گے اور اگر بزنس نہیں چل رہا تو دکت لڑائیاں جھگڑے ٹھیک ہے یہ چھ سمجھ آئی اب اکتیس میں جب یہ ساری چیزیں ہوں گی نا یہ کوئی ٹرینگل بنائے نا اس پہ بھی دکت آ رہی یہاں سے یہ موو ہو جاؤ گیا ارے یار بہت ہو گیا میرے کو یہاں میں یہاں سے پھر جا رہا ہوں میں نہیں رہ سکتا الگ اکتیس میں تو اپنی شادی کو بچا کے چلنا ہے بتیس سال تک بس اتنا دھیان رکھ لیجئے گا یہ ریکھا بتیس سال تک آپ کو تنگ کرے گی شادی سے ریلیٹڈ چیزوں پر اب دیکھو یہاں یہ بزنس تو چل رہا ہے یہ تو چل رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ بزنس تو چل رہا ہے لیکن اتنی اچھی ریکھا ہے تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب یہ وہ پارم لیڈر تھوڑے ہیں ہم بھاگے ریکھا پہ آئیں گے تو ایسے ایسے کر کے ایسے 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 جائیں گے اب ہم تو یہاں جا رہے ہیں ہمیں بتایا کہ یہ کنیکشن کس چیچ کا ہے یہاں سے کنیکشن کیا ہوا تھا کب انہوں نے بزنس شروع کر رہا تھا کب کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ وہ گتی بھی دیا ہے تو بزنس تو چل رہا ہے لیکن اس کی کیٹیگری کیا بن رہی ہے وہ سمجھ لو اکتیس سے آپ ایک کام شروع کرو گے ٹھیک ہے اکتیس سے ایک کام شروع کرو گے یہ کام آپ کو اکتالیس سال تک چلتا رہے گا جس کے اندر دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا چوتیس اور پیتیس میں بھی آپ کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا پیسوں کا نقصان جائے گا چوتیس اور پیتیس میں بھی ٹھیک ہے یہ جس سمجھ آئی دیکھو یہ اکتیس سال یہ بتیس سال تیتیس چونتیس یہ دیکھو یہاں تک تو پہلے ایک سلیب بنایا بزنس کا بھگوان نے اس سے یہ سلیب زیادہ مضبوط ہے یہ نہیں ہے یہ زیادہ مضبوط ہے نا بھائی ہاں 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 اس کے اوپر یہ کیا اوپر ٹرینگل بنا دیا ارے کسی دوست نے کہا تو یہ ایسا کر میرے ساتھ کام کر لے بہت اچھا ہے نقصان ہو جائے گا چونتیس پیتیس پیسوں کا نقصان ہو جائے گا ٹھیک ہے اب چونتیس سے لے کر آگے بڑھتے رہیں گے ہم دیکھو چونتیس دیکھو یہاں پر ایک یہ پیتیس اب دیکھو سمیت تو صحیح چل رہا ہے پر لیکن انویسمنٹ کری وہ پھیل ہو گئے تو پیسے کو بچا لو نا بھائی ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھتیس سیتیس اڑھتیس تالیس چالیس اکتالیس یہ اکتالیس پر آ کر آور لیپنگ چل رہی ہے اوہ گوڈ ٹائم اب آیا نا اب اور بڑھیں گی یعنی اسی بیچ پر یہ انویسمنٹ یہ دیکھو دیکھ رہے ہو انویسمنٹ تو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کا آپ نے لگزری لائف نہیں جینی پر آدمی کو یہ دیکھ لو پہلے کی میرے گھر کا سٹیٹس کیا ہے میں اکیلا آتوں کی وجہ سے الگ نہیں جانا مجھے کی میری عادت اور پاپا کی عادت یا گھر کی عادت نہیں مل پاری اس وقت شادی ہو چکی ہے پہلے یہ سوچو شادی بھی خراب ہو جائے گی اگر لڑائیاں رہیں گی جھگڑے رہیں گے گھر پر رہے گی وہ تو بیٹر رہے گا نہیں تو پھر ارے یار میں کہاں رہ گئی کیا ہے کیا نہیں گھر نہیں بنا آپ نے کیا لون لے رہے ہو کچھ کر رہے ہو تو ان سے بچو چکچا وہاں پر رہو ٹھیک ہے نا نہیں بنتی تو نہ بنے دیرے دیرے بن جائے گی گھر کے پاس تو رہو لگے گا کہ آپ بیٹا کام کر رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے کچھ کر رہا ہے ٹھیک ہے اس چیز سے الگ نہیں ہونا بس میرا یہ کہنے کا مطلب ہے گھر سے الگ مت ہونا تو جیادہ اچھا ہے چاہے وہ اکتیسوہ سال ہو چاہے ابھی والا سال ہو لیکن ہونا مت اتنی جو مرچی ہو جائے جیسی مرچی پریسیتیاں ہوں یہ گلت پریسیتیوں کے حساب سے بتا رہا ہوں اس لیے ٹھیک ہے اور شادی کو بچا کے چلنا ہے بتیس سال تک بس اتنا دھیان رکھ لیجے گا اور اکتیس سے جو بزنس شروع کرو گئے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اکتالیس سال تک رہے لیکن چوتیس پر ریفلیکشن آ رہا ہے چوتیس پر دھیان دینا اسی بیچ میں یہ گوڈ ٹائم شروع ہو چکا ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا سمیں یہ آپ کی کیٹیگری جو ہے وہ میں نے ڈیفائن کری اسی کے بیچ میں انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے بھی پینتالیس سے لے کے اٹھالیس سال میں نے آپ کی لائف میں پینتالیس سے لے کے اٹھالیس سال کا جو ٹائم پیرڈ ہے یہ بھی میں نے آپ کا انویسمنٹ کے ٹائم پیرڈ پر ڈیفائن کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اکیہون تک اٹھالیس انہینچاس پچاس اکیہون اکیہون تک میں نے کہایا کہ یہ بزنس آپ کا جو ہے اچھا چلے کا اور اس بزنس پر آپ کچھ ایمنٹ کرو گے اکیہون کے بعد اور یاد رکھنا کسی بھی انویسمنٹ پہ کسی بھی انویسمنٹ پہ یہ دیکھو یہ ڈوٹ 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 ایک تو تھوڑی سی اپنے نیچر کو سنبھال کے رکھنا گھر پر جو ہے چیزیں پشتینی چیزوں میں بھی تھوڑا سا لڑائی جھگڑے سے دور رہو ان چیزوں میں تب ہی ملے گی پورا ملے گا ملنا پورا ہے آپ کو definitely ملنا ہے پشتینی سے بھی ملنا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں مرکو نہیں چاہیے مجھے آرام سے رہو آرام سے ساری چیزیں صحیح نکلیں گی سب صحیح نکلیں گی ٹھیک ہے دھیرے دھیرے کھاؤ دھیرے دھیرے ساری چیزیں کرو سب کچھ صحیح ہو جائے گا بٹ یہاں پر آپ باون سے کوئی چیزیں سٹارٹ کرو گے باون سے وہ جو چیزیں چلیں گی وہ باون سے چھپن سال چھپن سے ساٹھ ساٹھ سے پیسٹھ وہ ہے یہ سلم ٹھیک ہے وہ ہے یہ سلم دیکھو یہ ایکیاون ہے یہاں سے یہ چلی ایکیاون اور یہ چلی باون باون سے لے کر میں یہاں پر پہلے آؤں گا ٹھیک ہے یہ چھپن سال پھر میں یہاں پر رکوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساٹھ سال پر پھر میں یہاں سے لے کر یہاں تک چلوں گا ٹھیک ہے ساڑھے چو سٹھ سال تو ساڑھے چو سٹھ اور پیسٹھ سال تک تو آپ کی لائف جو ہے اس میں آپ نے ارننگ کرنی ہے اس کے بعد بھی کرو گے ستا سٹھ سال تک پر اتنی ارننگ نہیں ہوگی مدہ یہی ہے کہ یہ ریکھائیں آپ کو بہت کچھ کروائیں گی لیکن یہاں پر ڈاٹ پڑے ہوئے ان ڈاٹ سے بچ کے رہنا یعنی انویسمنٹ کرتے ہوئے کوئی بھی انویسمنٹ چاہے پرپٹی کی ہو یا پارٹنرشپ کی ہو کھوج بین کر لو دوستوں سے یا رشتے داروں سے وہاں پر آپ کے نیچر کے قارن دکھتے پڑیں گی پارٹنرشپ میں دکھتے آئے گی لیکن میں پریفرنس دیتا ہوں کرتے رو کیونکہ آپ کا ہاتھ کہتا ہے کہ ایک ہاتھ پکڑو آنکھے بڑھو ایک ہاتھ پکڑو آگے بڑھو چھوڑ دو نہیں چڑتا دوسرے سے پکڑو آگے بڑھو یہ وہ ہاتھ ہے یہ ترقی اس طریقے کی ترقی ہے مت سوچنا کہ مجھے لوگ غلط کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں ایک دوست ملا اس سے آپ نے دوستی کری پارٹنرشپ بنایا نہیں چلی پسند نہیں آیا چل یار تیری میری پڑو آپ کی لائف میں یہ چیزیں پیسٹ ستہ سٹھ سال تک سکسٹی سیون تک میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں یہ پیسٹ ہے سکسٹی سیون تک آپ انویسمنٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہو اور آپ کی عمر اگر کہوں تو وہ پچھتر اٹھتر سال ہے گوڈ فارمیشنز ہے اچھا کماؤگے ایسا نہیں ہے کہ نہیں کماؤگے اچھا کماؤگے لکسری لائف ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن tough time سے گجرنا پڑے گا tough time سے وہ آپ کی بی بی سے بھی نہیں بنے گی love marriage کرتے ہو دکھتے آئیں گی سو سمجھ کے کرنا ہے اور گھر میں تھوڑی سی پرشانیاں ہوں گی الگ رہو گے تب بھی جو business نہیں چل رہا تب بھی دکھتے آئیں گی جب تک اور بی بی سے بھی لڑائی ہوگی گھر میں بھی تو مددہ یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آگیا analysis کا مطلب کیا ہے کہ مجھے گھر پہ ہی رہنا ہے وہاں پر گھر پہ رہوں گا تو صحیح رہوں گا ٹھیک ہے نا بس اتنا دھیان رکھنا ہے ان time periods کا جو میں نے آپ کو time periods بولا ہے جیسے 31 بولا ہے آپ الگ ہونا دوبارہ چاہتے ہو 27 پہ نہیں ہونا پھر 28 سے کام جو ہے وہ جب دوبارہ شروع کرو گے اس میں دکھتے آئیں گی گھر پر آپ آپ الگ ہونے کی سوچو گے جاؤ گے واپس آو گے لیکن گھر والے کی nature سمجھ نہیں آئے گا پھر 30 کے بعد جو ہے شادی ہوجنے کے بعد پھر الگ ہونے کی سوچو گے وہ پریستیاں غلط ہیں آپ کے لئے 32 سال تک شادی میں دکھت ہے 32 سال تک بچا کے رکھنا کیونکہ بتے کیا اور reason کیا کہہ رہا ہوں یہ ریکھا جب بھی آتی ہے نا actual میں یہ ریکھا آتی ہے اس نے mind line کا سہارا لے رکھا ہے اور کوئی ریکھا جب اس کے ساتھ سامنے جا کر جب یہ touch ہونے کی کوشش کرتی ہے نا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دوسری شادی کے نا chances بنتے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کی life میں وہ ساری چیزیں ہوں better ہے اسے سنبھال کر رکھنے کی آپ نے کہا love marriage میں نے کہا دیکھو بھائی لڑکی کے nature کو سمجھ لو سب کچھ کر لو adjust کر سکتے تو کرو ویسے دوسری سے تو آپ ہو ہی نہیں پائے گی گھر والے کرنا چاہیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو سمجھ کے decision دینا ہے بس اتنا ہی اور اس کے بعد سے میں نے دیکھا دیرے آپ اپنے آپ کو strong کر لوگے اور پیسہ بھی کماؤ گے چوتیس سال پیتیس سال بس کیول پیسوں کو بچا کے چلنا ہے ادر وائس تو آپ کے پاس انویسمنٹ بھی ہے گاڑی بھی ہے سب کچھ ہے ساری چیزیں ہیں بچے بھی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اپنے nature میں گصے کو اپنے control رکھنا ہے یہ 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 ٹھیک نہیں ہے یہ nature ٹھیک نہیں ایک تو آدمی جب جم کرتا ہے یا exercise کرتا ہے تو ہاتھ ویسے بھی strong ہو جاتے ہیں اور آپ کا strong nature کا وقت وہ ہے بزنس ہی کرنا ہے بدھ آپ کا بہت اچھا ہے منگل اچھا ہے بزنس جو پکڑا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ابھی نہیں چل رہا منگل سے related آپ کام کرو ٹھیک منگل سے related کام کرو چندر سے related کرو میں آپ کو free کر رہا ہوں آپ میں کیول ایک گھر سے related اور اپنے گصے سے related ایک irritation سے related بس problem ہے otherwise تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو کچھ بھی کام کر سکتے ہو کیونکہ سارے mount لگ بگ لگ بگ اچھے اور define جا رہے ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں آپ میں وہ capable quality ہیں اور کر سکتے ہو ٹھیک اب جب یہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹ پڑھتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں پرشانیاں ہوتی کون دیتا ہے یہ راہو دیتا ہے آپ کی life کا میں بتا دیا ہے 67 تک آپ کی life جو ہے اچھا خاصا amount آپ بنا لوگے آپ ٹھیک ہے اور آپ کے پاس لگزی لائف بھی ہوگی اور جو good time ہے وہ آپ کا اکتار سپیاریس سے شروع ہو جائے گا اور رننگ ٹائم جو ہے وہ 35 سال کے بعد لیکن 35 سال تک اپنی چیچوں کو بچا کے چلنا ہے اور 32 سال تک اپنی شادی کو بچا کے چلنا ہے اگر پسند آئے تو دھنیو بات